اسلام علیکم ویکلی سائبر سیکیورٹی نیوز اور اپ ڈیٹس کے ساتھ حاضر ہیں سب سے پہلے ہیڈ لائنز روسی خفیہ پولیس کا ڈیٹا لیک ہونے کا انکشاف میل چپ خلاف عرصی کے ساتھ مارا گیا کیا آپ جانتے ہیں جرمنی نے دنیا کی سب سے بڑی ڈارک نیٹ مارکٹ کو ختم کر دیا کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ ایک ام نام نے روسی فوجوں کی ذاتی معلومات کو لیک کر دیا مائیکرو سوفٹ اپنے بگ باؤنٹی پروگرام کو بڑھاتا ہے ان سب کی تفصیل جاننے کے لیے دیکھتے رہیں ہفتہ وار سائبر سیکیورٹی نیوز خبریں تفصیل کے ساتھ روسی خفیہ پولیس کا ڈیٹا لیک ہونے کا انکشاف روسی فوڈ ڈیلیوری سرویس ینڈکس فوڈ کے 58,000 سارفین کے ڈیٹا کے لیک میں ترسیل کے پتے فون نمبرز اور انفراد کے نام شامل تھے جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ روس کے کوفیہ پولیس سے وابستہ ہیں ینڈکس نے سب سے پہلے فرس مارچ کو ایک اندرونی کی طرف سے بے ایمانی کی کاروائیوں کا حوالہ دیتے ہوئے اس لیک کا انکشاف کیا بیلنگ کیٹ کے محققین فیڈرل سیکیورٹی سرویس اور مین انٹیلیجنس ڈرکٹوریٹ ایجنٹس کے ناموں کو بے نکاب کرنے کے لیے معلومات کے اس زخیرے کو استعمال کرنے میں کامیاب رہے آخر کار وہ گاڑیوں کی ریجسٹریشن کی معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے لیکھ ہونے والے ڈیٹا میں ڈیلیوری کی ہدایات بھی تھی جو مختلف سرکاری مقامات پر سہولیات اور سیکیورٹی کی اقسام کے بارے میں معلومات فراہم کرتی تھی میل چپ خلاف عرضی کے ساتھ مارا ہفتے کے آخر میں ایمیل مارکٹنگ فرم میل چپ نے انکشاف کیا ہے کہ ہیکرز نے سوشل انجینرنگ کے ذریعے اندرونی کسٹمر سپورٹ اور منیجمنٹ ٹولز تک رسائی حاصل کی ذاتی معلومات حاصل کی اور بعد میں فیشنگ حملوں میں استعمال ہوئیں مجموعی طور پر 319 اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کی گئی جس میں سامائین کے ڈیٹا کو برامت کیا گیا نام علوم تعداد میں سارفین کے لیے اے پی آئی کیز بھی حاصل کی گئی تھی جنہیں بعد میں غیر فال کر دیا گیا ہے کرپٹو کرنسی اور مالیاتی شعبوں کے سارفین کو نشانہ بنایا گیا جرمنی نے دنیا کی سب سے بڑی ڈارک نیٹ مارکٹ کو ختم کر دیا جرمن پولیس نے ہائیڈرا مارکٹ کے سرور کو قبضے میں لے لیا جو کہ منی لانڈرنگ اور منشیات کی فروخت جوری شدہ ڈیٹا بیس جالی دستویزات اور خدمات حاصل کرنے کے لیے ہیکنگ کے لیے مشہور روسی ڈارک نیٹ پلیٹ پوم ہے پولیس 543 بٹ کونز بھی ضبط کرنے میں کامیاب رہی جس کی مالیت 25 ملین ڈالر سے کچھ زیادہ تھی حکام کا کہنا ہے کہ ہائیڈرا مارکٹ میں تقریباً 19000 ریجسٹر سیلرز تھے جنہوں نے 2020 میں 1.35 ملین ڈالر کے کاروبار کے ساتھ کم از کم 17 ملین سارفین کی خدمات کی جو اسے دنیا کی سب سے بڑی ڈارک نیٹ مارکٹ بناتی ہے گمنام نے روسی فوجوں کی ذاتی تفصیلات لیگ کر دی تقریباً 120,000 روسی فوجوں کی ذاتی تفصیلات گمنام ہیکنگ گروپ نے افشا کی جو روس کو یوکرین کے خلاف جاریت کا ذمہ دہراتا ہے افشا ہونے والی تفصیلات میں نام تاریخ پیدائش گھر کے پتے اور پاسپورن نمبر شامل ہیں ان سب کو اس جملے کے ساتھ ٹیک کیا گیا تھا یوکرین کی جنگ میں حصہ لینے والے تمام فوجیوں کو جنگی جرائم کے ٹربیونل کا نشانہ بنانا جانا چاہیے یہ ڈیٹا ریلیس یوکرین کے صدر زیلنسی کی جانب سے بوچہ پر روسی مزائل حملوں کے کھلے آم زمت کے بعد سامنے آیا ہے جس میں سینکڑوں بے گناہ شہری مارے گئے تھے جہاں کچھ لوگ اس گمنام کے اس اقدام کی تریف کر رہے ہیں وہی کچھ لوگ اس گروپ کو بے گناہ فوجیوں کو سزا دینے پر تنقید کر رہے ہیں جو محض اپنے صدر کے احکمات پر عمل کر رہے ہیں مائکروسوفٹ اپنے بگ باؤنٹی پروگرام کو بڑھاتا ہے مائکروسوفٹ نے اعلان کیا ہے کہ کل سے ایکسچینج شیئر پوائنٹس اور سکائپ فور بزنس آن پریمیسز اب ان کے بگ باؤنٹی پروگرام کا حصہ ہیں سیکیورٹی محققین جو متعلقہ کمزوریوں کو تلاش کرتے اور ریپورٹ کرتے ہیں وہ پانسو ڈالر سے لے کر چھبیس ہزا ڈالر تک کے انعامات کے اہل ہیں کمپنی کا کہنا ہے کہ کمزوریت کی شدت اور اثر جمع کرانے کے میار کی بنیاد پر مائکروسوفٹ کے ادم تحفظ پر عالی ایوارٹس ممکن ہے سیبر سیکیورٹی کی مزید نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.siberpash.com ملتے ہیں اگلے ہفتے نئی خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ